وَيَجُوزُ الشَّعَةُ لِأَنَّ الْمَنصُوسَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالشَّعَةُ أَدْنَاهُ وَالتُجْزِيهِ الْبَقَرَةُ وَالْبَذَنَةُ كَمَا فِي الظَّحَایَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرَنَا بَعْثُ الشَّعَةِ بِعَيْنِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَعَذَّرُ بَلَّهُ أَنْ يَبْعَثَ بِالْقِيمَةِ حَتَّى تُشْتَرَ الشَّعَةُ هُنَالِكُ وَتُزْبَحَ عَنْهُ باب الاحصار چل رہا ہے بھئی کوئی شخص جو ہے وہ کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے حج پر نہ جا سکا احرام بان چکا ہے اور پھر مرض یا دشمن کی وجہ سے حج پر نہ جا سکا تو وہ ایک بھیڑ بکری بھیج دے گا حرام اور جس کے ہاتھ بھیجے اس سے وعدہ لے لے گا کہ کسی فلا معین دن اس کو زبا کر دینا اور پھر اس دن یہ کیا ہو جائے یہاں پر حلال ہو جائے تو اب اس کے اندر کونسا جانور بھیجنا جائز ہے اور کونسا بھیجنا جائز نہیں تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الشَّعَةُ اور اس حدی کے اندر بھیڑ بکری کا بھیجنا جائز ہے بھئی بھیڑ بکری کا بھیجنا بھی جائز ہے لِأَنَّ الْمَنْسُسَ عَلَيْهِ الْحَدْيُو اس لیے کیونکہ وہ جس پر نفس لائی گئی ہے وہ حدی ہے نفس کے اندر کیا لفظ آیا تھا حدی حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ تو نفس میں یعنی آیت کے اندر حدی کا لفظ آیا تھا وَشَّعَةُ أَدْنَاهُ اور بھیڑ بکری جو ہے یہ اس حدی کا میں کم سے کم ہے تو حدی کا لفظ آیا تو حدی کا لفظ تو بھیڑ بکری کو بھی شامل گائے بیل کو بھی شامل اور اونٹ کو بھی شامل ہے تو ان میں سب سے کم تر کیا ہے بھیڑ بکری ہے تو حدی کا لفظ جب ان پر بولا جاتا ہے تو بھیڑ بکری بھیجنا بھی جائز ہوگا تو کہتے ہیں وَشَّعَةُ أَدْنَاهُ اور بھیڑ بکری اس میں کم سے کم ہے وَتُجْزِهِ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ كَمَا فِي الظَّحَایَا اور کافی ہے اس کے لئے گائے بیل وَالْبَدَنَةُ اور اونٹھ كَمَا فِي الظَّحَایَا جیسے کہ قربانی میں ہوتا ہے جیسے قربانیوں کے اندر یہ جائز ہیں اسی طرح یہاں بھی یہ جائز ہیں وَتُجْزِهِ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ آگے عبارت ہے کسی کی کتاب میں وَصُبْعُهُمَا چلیے بارہ یاد رکھئے بعض ہدایہ کے بعض نصفوں میں وَصُبْعُهُمَا کا لفظ بھی ہے کہ بقرہ یا بدنہ یا ان کا ساتوہ حصہ بھی کافی ہے جیسے کس میں ہے زہایہ یعنی قربانی کے جانوروں میں ہے وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَازَا كَرْنَا آگے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مطن میں تو آیا تھا کہ اس آدمی سے کہا جائے گا ایک بھیڑ بکری بھیج دو تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ عین بھیڑ بکری کو ہی بھیجے گا اور یہ اس پر لازمی ہے بلکہ بھیڑ بکری کو بھی بھیج سکتا ہے اور اس کی قیمت بھی بھیج سکتا ہے کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَازَا كَرْنَا بَعَسُ الشَّاطِ بِعَائِنِهَا اور وہ جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بَعَسُ الشَّاطِ بِعَائِنِهَا کہ وہ معین طور پر بھیڑ بکری کو بھیجے لِأَنَّ ذَالِكَ قَدْ يَتَعَذَّرُ اس لیکن کہ کبھی کبار یہ مشکل ہو جاتا ہے بَلَّهُ اَنْ يَبْعَسَ بِالْقِيمَتِ بلکہ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ قیمت بھیج دے حَتَّى تُشْ تَرَشَاطُهُ نَالِكَ یہاں تک کہ اسے بھیڑ بکری وہاں پر خرید لی جائے وَتُزْبَحَ عَنْهُ اور اس کی طرف سے زبا کر لی جائے تو معلوم قیمت بھیجنا بھی جائز ہے وَقَوْلُهُ سُمَّةَ حَلَّلُ اور ماتن کا قول جو ہے مطن میں جو ایسا سُمَّةَ حَلَّلُ پھر تم حلال ہو جاؤ کہتے ہیں اشارتن یہ قول جو ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف اِلَاَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ وِالْتَقْصِیرُ کہ اس شخص پر یہ جو حلال ہونے والا ہے یہ جو محصر ہے اس پر حلق یا تخصیر واجب نہیں سر منڈوانا یا سر کے بال چھوٹے کروانا اس پر واجب نہیں ہے بھئی وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمُهُمَ اللَّهُ تَعَلَى اور یہی قول ہے طرفین رحمہم اللہ کا وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَالِكُ اور امام بیوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس پر حلق یا تخصیر واجب ہے وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ لَا شِعَى عَلَيْهِ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو بھی اس پر کچھ نہیں ہے ہے اس پر واجب لیکن اگر وہ نہ بھی کرے تو اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہے دلیل ان کی امام بیوسف رحمہم اللہ کی وہ فرماتے ہیں لِعَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَلَقَ عَامَ الْحُدَيْبِيَتِ وَقَانَ مُحْسَرًا بِهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَالِكُ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے سال حلق کروایا تھا جب آپ محصر ہو گئے تھے مشرقین نے عمرے کی اجازت نہیں دی تھی تو آپ نے حلق کروایا تھا وَقَانَ مُحْسَرًا بِهَا اور آپ حدیبیہ میں محصر تھے وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَالِكُ اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم بیا وَلَهُمَا الطرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْحَلْقَ إِنَّمَا عُرِفَ قُرْبَةً مُرَدَّبًا عَوَى عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ فَلَا يَكُنُنُسُقًا قَبْلَهَا طرفین فرماتے ہیں کہ حلق یا قصر جو ہے یہ عبادت ہے لیکن یہ عبادت اس وقت ہے جب یہ حج کے افعال پر مرتب ہو یعنی حج کے افعال کے بعد کوئی شخص کیا کروے کوئی شخص کیا کرے حلق یا قصر کروائے تو تب تو اس کو عبادت جانا گیا ہے لہٰذا اس سے پہلے اگر کوئی حلق یا قصر کرواتا ہے تو وہ عبادت نہیں اور یہاں پر تو یہ شخص محصر ہے اس نے تو حج یا عمرے کے افعال نہیں کیے لہٰذا اس کے لئے حلق یا قصر عبادت نہیں تو اس پر لازم نہیں ہے بھئی ولہ ہمار طرفین کی دلیل یہ ہے ان الحلق انما عرف قربتا مرتبا على افعال الحج کہ حلق جو ہے اس کو جانا گیا ہے ایسی عبادت کے طور پر جو مرتب ہوتی ہے حج کے افعال پر فلا یقون نسکا قبلہا تو لہٰذا یہ افعال حج سے پہلے عبادت نہیں ہوگی وَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابُهُ لِيُعْرَفَ اور آپ آگے جواب دے رہے ہیں امام یوسف رحم اللہ کی دلیل کا انہوں نے کیا ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ نے حلق کروایا تھا تو کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے حلق کروایا لِيُعْرَفَ اسْتِحْكَامُ عَظِيمَتِهِمْ عَلَنْ سِرَامِ انصرام ہے آپ کی کتابوں میں انصراف نہیں ہے کسی کی کتاب میں انصراف ہے ہاں یہ انصراف ہونا چاہیے میم نہیں ہے بلکہ فا ہے انصراف کا معنی پلٹنا پلٹنا بھئی پھر جانا واپس ہونا تو جواب دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہ حلق اس لئے کروایا تھا تاکہ مشرقین کو بھی پتا چل جائے کہ انہوں نے حلق کروا لیا ہے معلوم ہے ان کا واپس جانے کا پکا ارادہ ہے ویسے تو حلق اب کرواتے تھے عمرے کے بعد کرواتے ہیں لیکن یہاں حضور علیہ السلام نے خدوی کیا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کس لئے تاکہ ان کو پتا چل جائے ان کو خبر مل جائے کہ انہوں نے حلق بھی کروا دیا ہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اب مسلمان واقعی واپس جا رہے ہیں اب ان کا عمرے کا ارادہ نہیں ہے اگر عمرے کا ارادہ ہوتا تو یہ پہلے حلق نہ کرواتے اور یہ اس لئے کیا تاکہ ان کو خبر مل جائے اور وہ کہیں پھر کوئی تقریف وغیرہ نہ پہنچائیں بھئے مسلمانوں کو سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وفعلن نبی علیہ السلام و اصحابو اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے لیو عرفت تحکام و عظیمتی ہیم تاکہ جان لیا جائے ان کے ارادے کے پکا ہونے کو علنصرافی کس چیز پر پلٹ جانے پر پھر جانے پر کیا واپس جا رہے ہیں تاکہ ان کو پتا چل جائے اور وہ پھر مسلمانوں کو پہ تکلیف وغیرہ نہ پہنچائیں بھئے بھئی جو شخص محصر ہوا حج یا عمرے سے وہ کیا کرے گا ایک حدی پھیجے گا لیکن اگر وہ شخص حج قرآن کرنے والا تھا جو محصر ہے اس کا ارادہ حج قرآن کا تھا تو اس نے تو حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا ہے لہٰذا اب اس کے لئے ایک بھیڑ بکری کافی نہیں بلکہ اس پر دو دم آئیں گے تو وہ دو جانور بھیجے گا یا وہاں پر قیمت دے دے دو حصے کروا دے گا گائے اونٹ کے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ قَارِنَ اور محصر محصر جو ہے اگر وہ حج قرآن کرنے والا تھا باعث بھی دمائنی تو وہ دو دم بھیجے گا لِخْتِعَاجِهِ إِلَى التَّحَلُّ لِعَنْ اِحْرَامَائِنِ اس لئے کیونکہ وہ محتاج ہے دو احراموں سے حلال ہونے کا تو دونوں کے لئے ایک ایک حدی بھیجے فَإِنْ بَعْثَ بِحَدٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ لِيَتَحَلَّلَ عَنِ الْحَجِّ وَيَبْقَافِهِ حَرَامِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَتَحَلَّلْ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سورت یہ کہ حج قرآن والا تھا وہ محصر ہو گیا اب حج کے تو مقصوص دن ہے اور وہ گزر جائیں گے تو پھر تو حج فوت ہو جائے گا تو اس نے کیا کیا ایک حدی وہ بھیج دیتا ہے کہ چلو یہ حج کا جو احرام ہے اس سے میں حلال ہو جاتا ہوں اور عمرہ تو میں پھر بھی کر لوں گا چند دن ٹھیر کر بھی تو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ دونوں احرام اکٹھے باندے گئے تھے اور ان سے اکٹھا ہی حلال ہوا جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک سے حلال ہو جائے اور دوسرا باقی رہے لہٰذا ایک جانور بھیج دے گا تو بھی کوئی ایک احرام بھی اس کا ختم نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کو دونوں سے ایک کٹھا حلال ہوا جاتا ہے الگ الگ نہیں لہذا ایک جانور بھیج بھی دے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں احرام اسی طرح باقی رہیں گے تو کہتے ہیں فَإِن بَعَسَ بِحَدِيًا وَاحِدٍ اگر اس نے ایک ہی حدی بھیجی لِيَتَحَلَّ لَعَنِ الْحَجِّ تاکہ وہ حج سے حلال ہو جائے وَيَبْقَ فِي احرامِ الْعُمْرَتِ اور باقی رہے عمرے کے حرام میں لَمْ يَتَحَلَّ لَعَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی حلال نہیں ہوگا لِأَنَّ تَحَلُّ لَمِنْهُمَا شُرِعَ فِي حَالَتٍ وَاحِدَ دِن اس لیے کیونکہ ان دونوں سے حلال ہونا جو ہے مشروع ہوا ہے ایک ہی حالت میں یعنی کٹھا ہی وَلَا يَجُوزُ زَبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ إِلَّا فِي الْحَارَمِي وَيَجُوزُ زَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةً رَحْمُ اللَّهِ کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ زَبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ اور جائز نہیں ہے دمِ احصار کو زبا کرنا إِلَّا فِي الْحَارَمِي سوائے حرام کے وہ صرف وہیں زبا کر سکتے ہیں وَيَجُوزُ زَبْحُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ اور جائز ہے اس کو يوم النحر سے پہلے بھی زبا کرنا عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةً رَحْمُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ زَبْحُ لِلْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ کہ محصر بالحج جو ہے اس کے لئے زبا جائز نہیں ہے إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ مَغَرْ يَوْمُ النَّحْرِ میں اسی دن قربانی کروانا پڑے گی وَيَجُوزُ لِلْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ مَتَاشَاءَ اور محصر بالعمرہ کے لئے جائز ہے جب وہ چاہے زبا کروا سکتا ہے لیکن محصر بالحج کے لئے کیا ضروری؟ يوم النحر والا دن ضروری ہے اعتبارا بِحَدِي الْمُتَعْتِ وَالْقِرَانِ قیاس کرتے ہوئے متع اور قیران کی حدی پر صحبین قیاس کرتے ہیں اس دم احصار کو دم متع پر یعنی وہ جو تمتع والا قربانی کرتا ہے یا دم قیران پر جو قیران والا کیا کرتا ہے قربان اور حد تمتع اور حد قیران کرنے والا وہ کس دن قربانی کرتا ہے وہ تو يوم النحر والے دن کرتا ہے تو اسی پر وہ قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ محصر جو دم بھیج رہا ہے یہ بھی کس دن کرنا ضروری يوم النحر والے دن یہ معنی ہے اعتبارا بِحَدِي الْمُتَعْتِ وَالْقِرَانِ قیاس کرتے ہوئے متع یعنی تمتع اور قیران کی حدی پر وَرُبَّمَا يَعْتَبِرَانِهِ بِالْحَلْقِ اِسْكُلُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُحَلِّلُن اور بسا وقت وہ اس کو قیاس کرتے ہیں حلق پر اس دم محصر یہ جو محصر نے قربانی بھیجی اس کو وہ کس پر قیاس کرتے ہیں حلق پر قیاس کرتے ہیں اِسْكُلُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُحَلِّلُن اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک حلال کرنے والا ہے بھئی جو شخص حج کرتا ہے تو حج کے حال جب پورے ہو گئے یوم النحر والے دن پھر وہ کیا کرتا ہے حلق کرتا ہے کیا کرتا ہے حلق کرواتا ہے اور اس سے احرام ختم ہو جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا حلق محلل ہے اس شخص کو حلال کرنے والا ہے یعنی اس کو احرام سے نکالنے والا ہے اسی طرح یہ دم محصر بھی کیا ہے یہ جس دن زبا ہوگا اس دن یہ شخص احرام سے نکل جائے گا یہ محصر جو ہے تو حلق بھی محلل اور یہ دم احصار بھی محلل اور حلق تو کس دن کیا جاتا ہے یوم النحر والے دن تو لہذا دم احصار بھی کس دن زبا کیا جائے گا یوم النحر والے دن دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَرُبَّ مَا يَعْتَبِرَانِهِ بِالْحَلْقِ اور بساوکات صاحبین اس کو خیاس کرتے ہیں حلق پر اِسْقُ الْوَاحِدِ مِّنْهُمَا مُحَلِّلُن اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک محلل ہے یعنی حلق اور یہ زبا جو ہے وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ اور ابو حنیفہ رحم اللہ کی دلیل یہ ہے امام صاحب کیا فرماتے تھے یوم النہر سے پہلے بھی زبا تروا سکتا ہے جب چاہے تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے تِعَنَّهُ دَمُ قَفَارَةِن کیے دمیں قفارہ ہے حَتَّى لَا يَجُوزَ الْأَقْلُ مِنْ حُوِ حَتَّىٰ کہ اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے اس کے لیے فَيَخْتَصُ بِالْمَقَانِ دُونَ الزَّمَانِ تو یہ جگہ کے ساتھ خاص ہوگا نہ کہ زمانے کے ساتھ کسائری دمائل کفاراتی جیسے کہ تمام کفارات کے دم ہیں جیسے کفارات کے دم ہیں جتنے بھی وہ سارے جس جب بھی کرنا چاہے یوم النہر سے پہلے بھی کرنا چاہے تو ان کو زبا کروا سکتا ہے بلکہ پہلے کروانا بہتر ہے تاکہ جلدی سے جلدی جنایت کی تلافی ہو جائے اور یہ گوشت فقارا تک پہنچ جائے تو یہ معنی ہے کہ یہ دم کفارا ہے یہاں تک کہ اس میں سے کھانا اس کے لئے جائز نہیں ہے فَيَخْتَصُ بِالْمَقَانِ دُونَ الزَّمَانِ تو یہ جگہ یعنی حرم کے ساتھ تو خاص ہوگا زمانے کے ساتھ یعنی یوم النہر کے ساتھ یہ خاص نہیں ہوگا کسائری دمائل کفاراتی جیسے کہ کفارات کے سارے دم ہیں بِخِلَافِ دَمِ الْمُتَعْتِ وَالْقِرَانِ بِخِلَافِ دَمِ مُتَعْتِ وَالْقِرَانِ اس لیے کیونکہ وہ تو عبادت کے دم ہیں وہ تو بطور شکر کے ہیں لہذا ان پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے یہ دم کفارا اور وہ دم شکر دونوں الگ چیزیں ہیں وَبِخِلَافِ الْحَلْقِ اور صاحبین نے کس پر قیاس کیا تھا حلق پر اور حلق پر بھی کہتے ہیں قیاس نہیں کر سکتے لِأَنَّهُ فِي عَوَانِهِ اس لیے کیونکہ حلق تو اپنے وقت پر ہوا ہے کیونکہ وہ یوم النحر یہ وقت ہی کس چیز کا ہے حلق کا ہے کیونکہ وہ حج کا رکھنِ آزم یعنی وقوفِ عَرَفَات عَدا کر چکا ہے کیا کر چکا ہے وقوفِ عَرَفَات عَدا کر چکا ہے اور اب یہ حلق ہی کا وقت ہے تو لہذا وہ یوم النحر والے دینی کروائے گا کیونکہ اس سے پہلے تو ابھی اس کا وقت ہی نہیں آیا تھا حلق کا سورہ سمجھ میں آگئے لہذا حلق کا تو وہ وقت ہے جبکہ اس دم کا تو کوئی وقت نہیں ہے یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ معنی ہے وَبِخِلَافِ الْحَلْقِ اور بَخِلَافِ حَلْقِ لِأَنَّهُ فِي عَوَانِهِ اس لیے کیونکہ حلق تو اپنے وقت میں ہے لِأَنَّ مُعَزَّمَ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَهُوَ الْوُقُوفُ يَنْتَحِي بِهِ اس لیے کیونکہ حج کے افعال کے میں جو سب سے بڑا فیل ہے وَهُوَ الْوُقُوفُ اور وہ وقوف ہے يَنْتَحِي بِهِ وہ اس حلق کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا ہے بھائی؟ وہ اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے نہیں پورا ہو جاتا ہے قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ اِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ اور محصر بِالْحَجَّ جب وہ حلال ہو جائے تو اس پر ایک حج ہے اور ایک عمرہ ہے حاقہ ذا رویان ابن عباس وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اسی طرح روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھائی وَلِأَنَّ الْحَجَّةَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا لِصِحَتِ الشُّرُوعِ وَالْعُمْرَةُ لِمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَا فَائِتِ الْحَجِّ ایک تو عقلی دلیل ذکر کر دی کہ محصر بھی الحج کیا کرے گا جب حلال ہو جائے گا تو پھر اس پر ایک حاج بھی واجب اور ایک عمرہ بھی واجب نقلی دلیل ذکر کر دی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے اسی طرح روایت ہے اور نیس عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں حج کی قضا تو اس لیے کیونکہ اس نے حج کا احرام جب باندھا تھا حج شروع کر دیا تھا تو حج اس پر لازم ہو گیا اور عمرہ کسی لیے لازم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ فائط الحج کے معنی میں ہے وہ شخص جس کا حج فوت ہو جائے یعنی وقوف عرفہ رہ جائے وہ پھر احرام سے کس طرح حلال ہوتا ہے عمرہ کر کے حلال ہوتا ہے تو یہ شخص اس کا بھی جب یہ محصر ہو گیا وہ قوف عرفہ رہ جائے گا یا نہیں رہ جائے گا تو یہ بھی فائط الحج کی طرح ہوا اور فائط الحج پر تو عمرہ ہوتا ہے لہذا اس پر بھی کیا واجب ہوگا ایک عمرہ واجب ہوگا تو ایک حج بھی اس پر ذمہ اور عمرہ بھی وَلِأَنَّ الْحَجَّتَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا اور اس لئے کیونکہ حج جو ہے اس کی قضا واجب ہے لے صحیحت شروعی شروع کے صحیح ہونے کی وجہ سے وَلْعُمْرَةُ لِمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَا فَائِطِ الْحَجِ اور عمرہ بھی اس پر واجب ہے اس وجہ سے کہ یہ شخص حج کو فوت کر دینے والے کے معنی میں ہے وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاؤُ اور محصر بالعمرہ پر اس کی قضا ہے یہ تو محصر بالحج کی بات ختم ہوئی اب محصر بالعمرہ کی بات آئی کوئی شخص عمرے پر جا رہا تھا احرام بانگ لیا اور پھر کسی مرض یا دشمن کی وجہ سے روک دیا گیا تو یہ محصر بالعمرہ ہے اور یہ بھی اسی طرح قربانی کا جانور بھیجے گا اور پھر جب وہ جانور زبا ہو جائے تو یہ خلال ہو جائے گا اور اس کے ذمعہ اس عمرہ کی قضا ہے کیونکہ اس عمرے کا اس نے احرام باندھا تھا تو عمرہ کیا ہوا اس کے ذمعے لازم ہو گیا وعلی المحصر بالعمرہ اور محصر بالعمرہ پر اس عمرے کی قضا ہے اور اچھا بھئی کوئی محصر بالعمرہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا محصر بالحج تو بالاتفاق ہو سکتا ہے اس لئے کیونکہ حج کے مقصوص ایام ہیں اگر ایک شخص کو دشمن نے روک دیا یا مرض نے روک دیا اور پھر وہ حج گزر گیا تو کب آئے گا حج اگلے سال آئے گا حج بھئی تو یہ تو بڑا لمبا زمانہ ہے لہذا حج سے تو احصار ہو سکتا ہے اور عمرے کے اندر احصار ہو سکتا ہے یا نہیں تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں عمرے سے احصار نہیں ہو سکتا اس لئے کیونکہ عمرہ تو سارا سال جائز ہے تاخیر ہو جائے گی خیر ہے لیکن احصار نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں نہیں عمرے سے بھی احصار ہو سکتا ہے جیسے صلحہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں حضور علیہ السلام عمرہ ادا کرنے ہی تشریف لائے تھے اور دشمنوں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی بھئی تو وہ محصر بالعمرہ ہی تھے بھئی وَلْإِحصَارُ عَنْهَا يَتَحَقَّقُوا عِندَنَا اور احصار عن العمرہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے عِندَنَا ہمارے نزدیک اس کا تحقق ہو سکتا ہے عِندَنَا ہمارے نزدیک وَقَالَ مَالِكُن رحم اللہ لَا يَتَحَقَّقُوا عِمَا مَالِكُن رحم اللہ کے نزدیک اس کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے احصار عمرہ کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا لِأَنَّا لَا تَتَوَقَّتُوا اس لئے کیونکہ یہ کسی وقت مقید نہیں وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا نبی علیہ السلام وَاصْحَابَهُ اُحْصِرُوا بِالْحُدَیْبِيَتِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں محصر ہوئے تھے حدیبیہ میں وَقَانُوا عُمَّارَ اور وہ عمرہ کرنے والے تھے وہ کس لئے آئے تھے عمرہ کرنے آئے تھے وَلِأَنَّا شَرْعَ تَحَلُّلِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ اور اس لئے کیونکہ یہ حلال ہونے کا مشروع ہونا یہ جو حلال ہونا جائز ہے کس کے لئے محصر کے لئے تو یہ حلال ہونے کا جواز جو ہے لِدَفْعِ الْحَرَجِ یہ کس لئے ہے حرج کو دور کرنے کے لئے ہے وَحَادَ مَوْجُودُن فِي احرامِ الْعُمْرَةِ اور یہ تو عمرہ کے حرام میں بھی موجود ہے کہ اس کے اندر بھی پھر احرام لمبا ہو جائے گا وَإِذَا تَحَقَقَ الْإِحْصَارُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ اِذَا تَحَلَّلَكَمَا فِي الْحَجِ اور جب احصار کا تحقق ہو جائے یعنی جب احصار عن العمرہ پایا جائے فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو یہ شخص پر اس کی عمرے کی قضا واجب ہے اِذَا تَحَلَّلَ جب یہ حلال ہو جائے کما فِي الْحَجِ جیسے کہ حج میں حج کی قضا ہوتی ہے وَعَلَيْهِ الْقَارِنِ حَجُ وَعُمْرَتَانِ اور قارین پر حج اور دو عمرے ہیں محصر ہو گیا حج قرآن کرنے والا تو جو حج سے محصر ہوتا تھا اس پر کیا آتا تھا ایک حج اور ایک عمرہ اور ایک عمرے کا تو اس نے احرام باندھا بھی ہوا ہے وہ عمرہ بھی اس پر آ جائے گا تو کتنے ہو گئے ایک حج اور دو عمرے سورة سمجھ میں آگئے صرف محصر بالحج ہوتا تھا تو اس پر ایک حج اور ایک عمرہ اور اس کا جو حج رہ گیا اس کی وجہ سے حج کی وجہ سے ایک حج آیا اس پر اور ایک عمرہ اور دوسرا یہ حج قرآن والا ہے اس نے تو عمرے کا بھی احرام باندھ رکھا ہے تو عمرے کی قضا بھی آ جائے گی تو دو عمرے اور ایک حج اور قارن پر جو ہے ایک حج اور دو عمرے ہیں باقی ایک حج اور عمروں میں سے ایک جو ہے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ حج افراد والا اگر محصر ہو جائے تو اس پر کیا آتا ہے ایک حج اور ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ جو ہے اس لئے کیونکہ یہ اس عمرے سے نکل گیا بعد اس کے شروع کے صحیح ہونے کے اس کا شروع کرنا صحیح تھا اور اس کے بعد یہ اس عمرے سے نکل گیا تو اس کی بھی قضائی کی اچھا بھئے یہاں سے مختلف صورتیں ذکر کر رہے ہیں حج قرآن والا تھا اور اس نے وہ محصر ہو گیا اور اس نے حدی بھیجوا دی اور بھیجنے والے سے ایک معین دن کا وعدہ لے لیا کہ فلاں دن پہنچ کر تم نے اس جانور کو زبا کرنا ہے وہ شخص اس سے قربانی کا جانور لے کر چل پڑا یا اس کی قیمت لے کر چل پڑا ادھر احفار ختم ہو گیا وہ دشمن چلا گیا یا یہ بیمار تھا وہ بیماری ختم ہوئی یہ ٹھیک ہو گیا تو اب چار صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ کہ اگر یہ اب چلتا ہے تو اپنی قربانی کے جانور کو بھی پا لے گا اور حج کو بھی پا لے گا دونوں کو پا لیتا ہے ایک صورت دوسری صورت نہ قربانی کے جانور کو پا سکتا ہے اور نہ حج کو پا سکتا ہے تیسری صورت قربانی کے جانور کو تو پا سکتا ہے لیکن حج کو نہیں پا سکتا چوتھی صورت حج کو پا سکتا ہے لیکن قربانی کے جانور کو نہیں پا سکتا تو یہ چار صورتیں ذکر ہوں گی اور ہر ایک کا حکم بیان کریں گے تو کہتے ہیں فَإِن بَعَسَلْ قَارِنُوا حَدِيًا اور اگر قارن نے حدی بھیجی وَوَعَدَهُمْ أَنْ يَزْبَحُوهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ اور ان لوگوں سے وعدہ لے لیا کہ وہ اس کو زبا کریں گے ایک معین دن میں سُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ پھر وہ احصار ختم ہو گیا وہ رکاوٹ جو تھی وہ ختم ہو گئے فَإِن كَانَ لَا يُدْرِكُ الْحَجَّ وَالْحَدِيَةِ پس اگر یہ شخص نہ تو حج کو پا سکتا ہے اور نہ حدی کو دونوں میں سے کسی کو نہیں پا سکتا تو لا يلزمُهُ اَنْ يَتَوَجَّهَا تو اس پر چلنا لازم نہیں ہے یعنی اب اس کے لئے جانا لازم نہیں ہے بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَتَحَلَّلَ بِنَحْرِ الْحَدِي بلکہ یہ صبر کرے گا یہاں تک کہ حلال ہو جائے گا بِنَحْرِ الْحَدِي حدی کے نحر سے اس کے زبا سے بس انتظار کرے یہیں پر صبر کرے کیونکہ حدی اور حج دونوں کو یہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا تو بس یہیں پر صبر سے انتظار کرے اور پھر جب وہ دن آ جائے جس دن وہ حدی زبا ہو جائے گی تو پھر حلال ہو جائے تو پھر حلال ہو جائے گا لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنَتْ تَوَجُّهِ اس لیے کیونکہ وہ جو توجہ سے مقصود تھا وہ فوت ہو گیا اور وہ کیا تھا وہ تو حج کے افعال کا ادا کرنا تھا وہ فوت ہو گیا وَإِن تَوَجَّهَ لِيَتَحَلَّ لَبِ اَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لَهُ ذَلِكَ بھئی یہ شخص چاہتا ہے کہ جائے حج تو فوت ہو گیا جا کر عمرہ کر کے حلال ہو جائے کہتے ہیں ہاں ایسا کر سکتا ہے ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ فائط الحج کے معنی میں ہے وہ شخص جس کا حج فوت ہو گیا ہو تو کہتے ہیں وَإِن تَوَجَّهَا اور اگر یہ متوجہ ہوتا ہے یعنی چل پڑتا ہے لِيَتَحَلَّ لَبِ اَفْعَالِ الْعُمْرَةِ تاکہ یہ حلال ہو جائے عمرے کے افعال کے ذریعے لَهُ ذَلِكَ تو اس کے لیے یہ جائز ہے لِأَنَّهُ فَائِطُ الْحَجِّ اس لیے کیونکہ یہ حج کو فوت کرنے والا ہے وَإِمْكَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ وَالْحَدِيَا اور اگر یہ حج اور حدی دونوں کو پا سکتا ہے لَذِمَهُ تَوَجَّهُ تو اس پر متوجہ ہونا اور چلنا لازم ہے لِذَوَالِ الْعِجْزِ اس لیے کیونکہ عاجزی ختم ہو گئی پہلے تو جائے نہیں سکتا تھا عاجز تھا اب عاجزی ختم ہو گئی قبل حصول المقصود بالخلق نائب کے ذریعے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے ہیں بھئی دیکھئے یہ حدی کے ذریعے مقصد کیا تھا اس کا تاکہ اس کے ذریعے حلال ہو گا حلال ہو گا اور کیوں حلال ہو گا کیونکہ جا تو سکتا نہیں تھا جانے سے تو یہ عاجز تھا لیکن اب اس کا عجز ختم ہو گیا اور اب ہی اس نائب کے ذریعے مقصود حاصل نہیں ہوا کیا نائب تھا یہ جو حدی پھیجی تھی یہ وہاں جا کر زبا ہو گی اور پھر یہ کیا ہو جائے گا حلال تو اس نائب کے ذریعے بھی حلال ہونا حاصل نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے کیا ہو گیا عجز ختم ہو گیا جب عجز ختم ہو گیا اور مقصود بھی ابھی حاصل نہیں ہوا تو اس کے لئے جانا لازم ہے کہ جائے جا کر اب کیا کرے افعال آدھا کرے حج کرے اور پھر اس کے بعد کیا ہو حلال ہو جائے گا دلیل سمجھ میں آگئے اب دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف اس وجہ سے کہ نائب کے ذریعے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے ہی عجز ختم ہو گیا اب ترجمہ سمجھ میں آیا وَإِذَا عَدْرَكَ حَدْيَهُ سَنَعَ بِهِ مَا شَا اچھا بھئی یہ چال پڑا حج تو اس نے کر لیا اپنی حدی کو بھی پا لیا زبا سے پہلے پہنچ گیا حدی اس کو مل گئی جو اتنے بھیجوائی تھی اب اس کا کیا کرے یہ دوستوں قربانی کے لیے بھیجا تھا جانور تو کیا قربانی کرنا ضروری ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اس کی ملکیت ہے جو چاہے اس کے ساتھ کرے چاہے قربانی کرنا چاہتا ہے کر دے چاہے بیچنا چاہتا ہے بیچ دے چاہے صدقہ جو کرنا چاہے اس کا مال ہے جیسے عام مال اس کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا عَدْرَكَ حَدْيَهُ اور جب یہ اپنی حدی تو اس کے ساتھ کرے جو چاہے لِأَنَّهُ مِلْكُهُ اس لی کیونکہ اس کی ملکیت ہے وَقَدْ كَانَ عَيَّنَهُ لِمَقْصُودٍ اِسْتَغْنَا عَنْهُ اور تحقیق اس نے اس کو متعین کیا تھا ایسے مقصود کے لیے اِسْتَغْنَا عَنْهُ جسے یہ بے نیاز ہو چکا ہے اب تو اس کی ضرورت یہ تو حلال ہونے کے لیے اس نے متعین کیا تھا لیکن اس مقصود اس سے تو وہ بے نیاز ہو چکا ہے اب اسے اس کی ضرورت نہیں وَإِنْكَانَ يُدْرِكُ الْحَدْيَدُونَ الْحَجِّ تیسری صورت آگئی وہ حدی کو تو پاسکتا ہے حج کو نہیں پاسکتا تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ يُدْرِكُ الْحَدْيَدُونَ الْحَجِّ اگر وہ حدی کو پاسکتا ہے نہ کہ حج کو يَتَحَلَّلُ تو حلال ہو جائے لِعِجْزِهِ عَنِ الْأَفْلِ اس لیے کیونکہ یہ اصل سے عاجز ہے اصل کیا حج اصل تو مقصود حج ہے تو اس لیے چونکہ عاجز ہے لہٰذا اس صورت میں بھی یہ حلال ہو جائے وَإِنْكَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّدُونَ الْحَدِيَجَادَ لَهُ تَحَلُلُ چوتھی صورت کہ احسار ختم ہوا اب یہ چلے گا حج کو تو پاسکتا ہے لیکن حدی کو نہیں پاسکتا تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ حرام اس نے کس کے لیے باندھا تھا حج کے لیے اور حج پر تو اب یہ قاتل ہو گیا ہے پہنچ کر ادا کر سکتا ہے لہٰذا آپ جانا چاہیے اور حج ادا کرنا چاہیے لیکن استحساناً اس کے لیے جائز ہے کہ یہ اسی طرح حدی جب زبا ہو جائے یہ یہی پر حلال یعنی اس پر جانا لازم نہیں چلا جائے تو افضل ہے لیکن جانا لازم نہیں یہ معنی ہے وَإِن کَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ دُونَ الْحَدِي جَازَ لَهُ تَحَلُّ الْاستِحْسَانًا اور اگر یہ حج کو تو پا سکتا ہے نہ کہ حدی کو تو اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے استحساناً وَحَادَ تَقْسِيمُ لَا يَتَّقِيمُ عَلَى قَوْلِهِ مَا فِي الْمُحْسَرِ بِالْحَجِّ صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے یعنی یہ جو چوتھی قسم بن جاتی ہے اس کے اندر یہ صاحبین کے قول پر درست نہیں رہتی محصر بِالْحَجْ میں یہ چوتھی صورت کونسی ہے چوتھی صورت کہ حج کو تو پا سکتا ہے حدی کو نہیں پا سکتا یہ صاحبین کے قول پر یہ تقسیم درست نہیں رہتی اس لیے کیونکہ صاحبین کے نظر دیکھ محصر بِالْحَجْ کی حدی کب زبا ہوگی یوم النحر والے دن اور یوم النحر تو یوم عرفہ کے بعد آئے گا اور یہ حج کو پانے پر جب قادر ہے معلوم ہو یہ عرفہ تک یوم عرفہ تک پہنچ سکتا ہے تو یہ تو نومی کو ہی وہاں پہنچنے پر قادر ہو گیا ہے لہٰذا جب نومی کو پہنچ گیا تو حدی نے دسویں تاریخ کو زبا ہونا ہے یہ اس کو بھی بتاریخ ہے تو جب حج کو یہ پا لے گا تو یقیناً حدی کو بھی پا لے گا حالانکہ ذکر کیا ہو رہا ہے حج کو پا لے اور حدی کو نہ پا سکے تو معلوم ہوا یہ صورت صاحبین کے قول کے مطابق نہیں بنتی بھی تو کہتے ہیں وَحَادَ تَقْسِيمُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَىٰ قَوْلِهِمَا فِي الْمُحْصَرِ بِالْحَجِ اور یہ تقسیم درست نہیں رہتی صاحبین کے قول پر محصر بِالْحَجِ مِنِ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا يَتَوَقْقَتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ اس لیے کیونکہ دمِ احصار جو ہے صاحبین کے نزدیک مقید ہے یوم النحر کے ساتھ فَمَنْ يُدْرِكُ الْحَجَّ يُدْرِكُ الْحَدِيَةِ تو جو شخص حج کو پا سکتا ہے وہ حدی کو بھی پا سکتا ہے وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ اور یہ تقسیم درست رہتی ہے امام صاحب کے قول پر وَفِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ يَسْتَقِيمُ بِالْإِتْفَاقِ محصر بِالْعُمْرَةِ میں البتا یہ تقسیم بِالإِتْفَاقِ درست رہے گی لِعَدَمِ تَوَقْتِ الدَّمِ بِيَوْمِ النَّحْرِ اس لیے کیونکہ وہاں پر یوم النَّحر کے ساتھ یہ دم مقید نہیں ہے بھئی وَجْهُ الْقِيَاسِ بھئی انہوں نے کیا ذکر کیا استحساناً اس کے لئے حلال ہونا جائز ہے قیاس تو کیا تقاضی کرتا ہے حلال ہونا جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ حج بار قادر ہو گیا ہے تو آپ پہلے قیاس ذکر کریں گے اور پھر استحسان وَجْهُ الْقِيَاسِ قیاس کی وجہ جو ہے وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحْمُ اللَّهِ اور یہی امام زفر کا بھی قول ہے تو قیاس کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ قَدْرَ عَلَى الْأَصْلِ کہ یہ شخص جو ہے اصل یعنی حج پر قادر ہو گیا وَهُوَ الْحَجُ اور وہ حج ہے قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ بدل کے ذریعے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے ہی بدل کیا ہے وَهُوَ الْحَدِ اور وہ حدی تو حدی کے ذریعے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے یہ حج پر قادر ہو گیا ہے وَوَجْهُ الْاستِحْسَانِ اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ تَوَجْحَ اگر ہم اس پر چلنے کو لازم قرار دے دیں متوجہ ہونے کو ہم اگر اس پر لازم قرار دے دیں لَزَاعَ مَالُهُ تو اس کا مال ضائع ہو جائے گا کیونکہ حدی کو تو یہ پا نہیں سکتا حج کو پا سکتا ہے حدی کا اس نے کوئی دن پہلے مقرر کیا تھا کہ چھے تاریخ کو زبا کر دوگے یا ساتھ کو زبا کر دوگے تو حدی کو تو نہیں پا سکتا البتہ حج کو پا سکتا تو اگر ہم اس کو کہیں اس پر لازم کر دیں کہ حج پر اس کا جانا ضروری ہے تو اس صورت میں حدی کو تو یہ نہیں پا سکے گا وہ حدی تو ویچھے زبا ہو جائے گی تو اس کا مال ضائع ہوگا مال ضائع ہوگا سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح خرمت ہے جس طرح جان کی خرمت ہے جان کی خرمت ہے تو کہتے ہیں استحسان کی وجہ یہ ہے اگر ہم اس پر لازم کر دیں متوجہ ہونے کو تو البتہ اس کا مال ضائع ہوگا لئن المبعوث على یدیہ الہدی لیزفحوه ولا يحصل مقصودوه سرجمع پہ نظر رکھنا لئن المبعوث اس لئے کیونکہ وہ شخص کے بھیجا گیا ہے علا یدیہی اس کے ہاتھوں پر الہدیو کس کو؟ حدی کو اس لئے کیونکہ وہ شخص کے بھیجا گیا ہے اس کے ہاتھوں پر حدی کو لیزفحوه وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو زبا کر دے گا ولا يحصل مقصودوه اور اس شخص کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا یہ تو کیا چاہتا تھا؟ اس حدی کے حلال ہونے اس حدی کے زبا ہونے پر حلال ہو جائے اور ہم اس پر کیا کر دیں؟ حلال نہیں ہو سکتے تمہیں جا کر حج کرنا پڑے گا تو اس صورت میں وہ شخص جس کے ہاتھ پر اس نے حدی کو بھیجا تھا لیزفحوه وہ کیا کرے گا؟ اس کو زبا کر دے گا ولا يحصل مقصودوه اور اس بھیجنے والے کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس پر تو ہم نے کیا لازم کر دیا؟ حج تو اس صورت میں اس کا مال ضائع ہوگا وَحُرْمَتُ الْمَالِكَ حُرْمَتِ النَّفْسِ اور مال کے خرمت بھی اسی طرح ہے جیسے نفس کی خرمت ہے مال بھی اسی طرح معزز و محترم ہے جیسے کہ جان معزز اور محترم ہے جیسے جان کو بچانا ضروری ہے اسی طرح مال کو بھی بچانا ضروری ہے وَلَهُ الْخِيَارُ اب اس آدمی کو اختیار ہے کونس آدمی؟ جو حج کو تو پا سکتا ہے لیکن حدی کو نہیں پا سکتا وَلَهُ الْخِيَارُ اس کو اختیار ہے انشاء صبرہ فی ذالک المکانی چاہے تو اسی جگہ پر صبر کرے یعنی حج کے لیے نہ جائے یہیں صبر کر لے اور فی غیر ہی ہے اس جگہ کے علاوہ کہیں اور صبر کر لے لِيُزْبَحَعَنْهُ تاکہ اس کی طرف سے وہ جانور زبا کر دیا جائے فَيَتَحَلَّلُ پھر یہ کیا ہو؟ حلال ہو جائے وَإِن شَعَ تَوَجَّهَ لِيُعَدِّ النُّسُكَ الَّذِي الْتَظَمَهُ بِلْإِحْرَامِ اور اگر چاہے تو یہ متوجہ ہو جائے تاکہ آدھا کر دے عبادت کو وہ عبادت جس کو اس نے اپنے اوپر احرام کے ذریعے لازم کیا تھا وَهُوَ اَفْضَلُ اور یہ ہی افضل ہے اور یہ افضل ہے یعنی متوجہ ہونا اور چل پڑھنا افضل ہے لِيَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْوَفَائِ بِمَا وَعْدَا اس لیے کیونکہ زیادہ قریب ہے اس چیز کے پورا کرنے کے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اس نے بھی کیا وعدہ کیا تھا جب اس نے احرام باندھ لیا تھا تو گویا وعدہ کر لیا کہ میں حج کروں گا جا کر وَمَنْ وَقَفَ بِعْرَفَتَ سُمَّ اُحْسِرَ اور جس شخص نے وقوفِ عرفات کر لیا سُمَّ اُحْسِرَ پھر اس کو روک دیا گیا لَا يَكُونُ مُحْسَرًا تو یہ محصر نہیں ہے لِيَوْقُوعِ الْأَمْنِ عَنِ الْفَوَاتِ اس لیے کیونکہ حج کے فوت ہو جانے سے امن واقع ہو گیا جب وقوفِ عرفہ کر لیا اب تو حج فوت نہیں ہو سکتا باقی افعال میں تاخیر بھی ہو جائے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس صورت میں اس کو محصر نہیں کہیں گے کیونکہ حج کے فوت ہونے سے امن حاصل ہو گیا امن حاصل ہو گیا کیونکہ وہ قوفِ عرفات جب کر لیا تو حج تو ہو گیا آپ تو فوت ہونے کی کوئی صورت نہیں حج کے سمجھ میں آیا اور جو محصر تھا وہ تو حج پر جائے نہیں سکتا تھا سمجھ میں آیا بھر اس کا تو حج رہ جاتا تھا تو یہ زیادہ زیادہ اس میں تاخیر ہو گی وَمَنْ اُحْسِرَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَمْلُونَ صورت میں مسئلہ یہ ایک شخص مکہ میں روک دیا گیا نہ تو وہ تواف کر سکتا ہے اور نہ وقوف کر سکتا ہے تو اس کو محصر کہیں گے کیا کہیں گے محصر کہیں گے محصر کہیں گے اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی وہ قادر ہوا تو اس کو محصر نہیں کہیں گے اس کو محصر نہیں کہیں گے اگر دونوں سے روکا گیا ہے تواف سے بھی اور وقوفِ عرفہ سے بھی پھر تو محصر کہیں گے اس لیے کیونکہ جب وقوف نہیں کر سکتا تو حج کو پورا نہیں کر سکتا جب حج کو پورا نہیں کر سکتا اور پھر دوسری صورت کیا تھی حج فوت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے عمرہ کر کے حلال ہوتا ہے ادھر توافی یہ نہیں کر سکتا کہ عمرہ کے افعال کی ذریعہ حلال ہو جائے لہذا اس کو کیا کہیں گے محضر کہیں گے یہ کیا کر سکتا ہے حدی وغیرہ کے ذریعہ حلال ہو سکتا ہے مسئلہ سمجھ میں آیا لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی وہ قادر ہوا چاہے وقوفِ عرافہ پر قادر ہو چاہے تواف پر تو یہ محصر نہیں لہذا یہ حدی کے لئے حلال نہیں ہو سکتا سورت سمجھ میں آرہے ہیں بھئی کیوں نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ اگر اس کو صرف تواف سے روکا گیا ہے وقوف کر سکتا ہے وقوفِ عرافہ تو جب وقوفِ عرافہ کر سکتا ہے پھر تو حج پوت ہی نہیں ہوا پھر کیا کرے گا وقوفِ عرافہ کر لے گا اور باقی تواف سے روکا گیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس میں تاخیر ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئے وقوفِ عرافہ تو وہ کر سکتا ہے نا صرف تواف سے روکا گیا ہے اور وقوفِ عرافہ کے بعد یوم النحر والدن انسان قصر کروا کے حلال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی حلال ہو سکتا ہے لہذا اس کو محصر نہیں کہیں گے اور دوسری سورت کیا وقوف سے اس کو روک دیا لیکن تواف سے نہیں روکا تو بھی اس کو محصر نہیں کہیں گے یعنی یہ حدی کے ذریعہ حلال نہیں ہو سکتا وقوف سے روکا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کا حج خوت ہوگا اور جس کا حج خوت ہو جائے وہ کس طرح حلال ہوتا ہے عمرے کے افعال ادا کر کے حلال ہوتا ہے تو تواف تو یہ کر سکتا ہے اسے تو نہیں روکا گیا صرف کس سے روکا گیا ہے وقوف سے تو ادھر آئے اور آ کر کیا کر لے عمرہ کر لے اور پھر حلال ہو جائے مسئلہ سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ومن احصر بھی مکہ تھا اور جس شخص کو روک دیا گیا مکہ میں وہ ہوا ممنوع یعنی توافی والوقوفی اور اس کو روکا گیا ہے تواف اور وقوف دونوں سے فہوا محصر انتو یہ محصر ہے لینہو تعذر علیہ الاتمام اس لئے کیونکہ اس پر حج کو پورا کرنا متعذر ہو گیا ممکن نہ رہا فسارک اما ادا احصر فی الحل تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس کو حل میں روک دیا گیا ہو ازا احصرہ ازا کے بعد ایک علف ہے دو علف ہونے چاہیے بھئی ایک احصرہ کا علف بھی یہاں آئے گا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس کو حل میں روک دیا گیا ہو وَإِن قَدَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا فَلَيْزَ بِمُحصَرِنَ اور اگر یہ جو مکہ میں جس کو روکا گیا تھا اگر یہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی قادر ہوا یعنی تواف یا وقو ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی قادر ہوا فَلَيْسَ بِمُحصَرِنَ تو یہ محصر نہیں بھئی کیوں نہیں محصر کہتے ہیں اَمَّا عَلَىٰ تَوَاقِي یعنی باقی جب یہ تواف پر قادر ہو دو صورتیں نا ایک صورت یہ ہے کہ صرف تواف پر قادر ایک صورت صرف کس پر وقو تو کہتے ہیں اَمَّا عَلَىٰ تَوَاقِي باقی جب یہ تواف پر قادر ہے فَلِعَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ بس اس لئے کیونکہ حج کو فوت کر دینے والا شخ وہ اسی کے ذریعے حلال ہوتا ہے اسی تواف کے ذریعے حلال ہوتا ہے یعنی تواف اور ساہی کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ساہی تواف کے تابع ہے وَدَّمُ بَدَلُنْ عَنْهُ فِي تَحَلُلِ اور دن جو تھا وہ تو بدل تھا اس سے حلال ہونے میں بھئے دیکھئے جس کا حج فوت ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے کس طرح حلال ہوتا ہے عمرے کے ذریعے اور یہ محصر جو تھا محصر محصر تو وہ آدمی ہے جو اس نے حج کا حرام باندھا تھا چل پڑا اور راستے میں کوئی دشمن آگیا اس نے روک لیا اب یہ آگے جا نہیں سکتا تو یہ بھی کس کی طرح ہے حج کے ایام گزر رہے ہیں گزر جائیں گے اور یہ بچارہ نہیں جا سکتا تو یہ بھی کس کی طرح ہے فائط الحج کی طرح ہے لہذا فائط الحج پر کیا ہوتا ہے عمرہ کر کے حلال ہوتا ہے لیکن یہ تو آگے جائیں نہیں سکتا کیونکہ آگے دشمن ہے تو لہذا یہ کس طرح حلال ہوتا ہے پھر حدی کے ذریعے تو یہ حدی جو ہے یہ حدی یہ دم جو ہے یہ بدل ہے کس کا اس عمرے کا کس کا عمرے کا وہاں وہ عمرے کے ذریعے حلال ہوتا ہے جو جا سکتا ہے اور یہ جا نہیں سکتا تو یہ کس کے ذریعے حلال ہوگا حدی کے ذریعے حلال ہوگا تو یہاں پر یہ شخ جو طواف پر قادر ہے یہ اصل پر قادر ہو گیا یعنی عمرے پر اور اس کے ذریعے حلال ہوگا اور دم تو اس کا بدل تھا عمرے پر قادر نہ ہوتا تو پھر اس کے لئے دم کی گنجائش ہوتی لیکن یہ تو اصل پر قادر ہے تو بدل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں اور اس طرف جانا اس کے لئے جائز میں سورہ سمجھ میں آگے یہ معنی ہے فَلِئَنَّ فَائِدَ الْحَجِ يَتَحَلَّلُ بِهِ اس لئے کیونکہ حج کو فوت کر دینے والا اس عمر کے ذریعے حلال ہوتا ہے وَالْدَمُ بَدَلُنَ عَنْهُ اور دم تو اسے بدل ہے فِي تَحَلُّ لِكِسْمِ حلال ہونے میں وَأَمَّ عَلَى الْوَقُوفِ اور باقی وقوف پر جب یہ شخص قادر ہے فَلِمَا بَيَّنَّا تو اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ جب یہ وقوف پر قادر ہے بے شک تواف پر قادر نہیں لیکن وقوف پر قادر ہے تو وقوف کر لیں اور اس کے بعد يوم النحر والے دن کیا کروالے گا حل کروالے گا اور حلال ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَأَمَّ عَلُ الْوَقُوفِ اور جب یہ وقوف پر قادر ہو تو فَلِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی وَقَدْ قِيلَ فِي هَذِي الْمَسَلَةِ خِلَافُ بَيْنَ عَبِي حَنِیفَةَ وَابِ يُوسُفَ رَحِيمَهُمَ اللَّهِ اور تحقیق کہا گیا ہے کہ اس مسئلہ کے اندر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا اختلاف ہے وَالصَّحِيْخُ مَا أَعْلَمْتُكَ مِنَ التَّفْصِيلُ آگے صاحبِ حدایہ فرماتے ہیں صحیح وہ تفصیل ہے جو ہم نے آپ کو بتلا دی کہ اس میں اختلاف نہیں ہے سورة سمجھ میں آگئی باب الفواتی یہ باب ہے حج کے فوت ہو جانے کے بیان میں الفوات میں اور جس نے حج کا احرام باندھا وَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَتَ اور اسے وقوفِ عَرَفَةَ فوت ہو گیا حَتَّى تَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ یہاں تک کہ قربانی والے دن کی فجر طلوع ہو گئی دن میں بھی وقوف نہ کر سکا رات بھی گزر گئی یہاں تک کہ يوم النَّحْرَا گیا فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُتُ تو تحقیق اس کا حج فوت ہو گیا لما ذکرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ انَّا وَقْتَ الْوُقُوفِ يَمْتَدُّ إِلَيْهِ کہ وقوف کا وقت جو ہے وہ اس فجر تک لمبا ہوتا ہے اس کے بات نہیں وَعَلَيْهِ اَنْ يَطُوفَ وَيَسَا وَيَتَحَلَّلَ اور اس شخص پر واجب ہے کہ تواف کرے اور سعی کرے وَيَتَحَلَّلَ اور حلال ہو جائے وَيَقْزِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ اور قضا کرے حج کی اگلے آنے والے سال میں وَلَا دَمَ عَلَيْهِ اور اس پر کوئی دم نہیں ہے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَتُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُ مِنْ قَابِلٍ یہاں تک ہے حدیث بھائی کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَنْ فَاتَهُ عَرَفَتُ بِلَيْلٍ جس سے عرفات چھوٹ گیا عرفات رہ گیا رات کے وقت فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُ تو تحقیق اس کا حج فوت ہو گیا فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ تو بس اس کو چاہیے کہ عمرے کے ذریعے حلال ہو جائے وَعَلَيْهِ الْحَجُ مِنْ قَابِلٍ اور اس پر حج واجب ہے مِنْ قَابِلٍ اَيْ مِنْ عَا مِنْ قَابِلٍ آگلے آنے والے سال میں وَالْعُمْرَةُ لَيْسَتْ اِلَّا تَوَافَ وَالْسَعِيَا اور عمرہ تو تواف اور سعی ہی ہے تواف اور سعی ہی ہے اسی لئے کہا مطن میں وَعَلَيْهِ اَنْ يَطُوفَ وَيَسَعَا عمرہ بھی اسی کا نام ہے اس لئے مطن میں نہیں کہا عمرہ کر رہے یہ کہہ دیا تواف اور سعی کر لے تو عمرہ بھی اسی چیز کا نام ہے وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ بَعْدَ مَنْ عَاقَدَ صَحِيحًا لَا تَرِيقَ لِلْقُرُوجِ عَنْهُ إِلَّا بِأَدَاءِ أَحَدٍ نُسُكَيْنِكَ مَا فِي الْإِحْرَامِ مِبْحَم اور نید اس لئے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ احرام جبکہ وہ صحیح طور پر مناقض ہو جائے تو اسے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے یہ کہ دو عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت آدا کرے جیسے کہ احرام مبہم کے اندر ہے بھئی ایک شخص احرام بان لیتا ہے اور تعیین اور ارادہ نہیں کرتا کہ یہ حج کا ہے یا عمرہ کا ہے احرام بان لیا نیت کر لی تلبیہ کہہ لیا لیکن نیت نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے حج کا ہے یا عمرہ تو اب اس پر بھی احرام سے نکلنے کے لئے ضروری ہے دونوں میں سے کوئی ایک عبادت کر لے یا حج کر لے یا عمرہ کر لے اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ جب احرام بان چکا ہے اور احرام سے نکلنے کے تو ایک ہی صورت ہے کہ دو عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت ادا کر لی جائے یا عمرہ یا حج اور حج ہے تو یہ عاجز آگیا کیونکہ حج تو فوت ہو گیا اب کیا کرنا پڑے گا عمرہ ہی کر لے اور حلال ہو جائے یہ معنی ہے وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ بَعْدَ مَنْ عَاقَدَ صَحِحًا اور اس لیے کیونکہ احرام جبکہ یہ صحیح مناقض ہو جائے تو لا طریقہ للقروج تو کوئی طریقہ نہیں ہے اسے نکلنے کا اِلَّا بِعَدَائِ اَحَدٍ نُسُقَئِنِ مگر یہ کہ دو عبادتوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس کو ادا کر دے کمافل احرام المبہمی جیسے کہ مبہم احرام کے اندر ہے وَهِنَا عَجَزَ مِنَ الْحَجِّ اور یہاں وہ شخص جو ہے حج سے عاجز آگیا فَتَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ تو اس پر عمرہ متعین ہو گیا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ اور اس پر دم واجب نہیں ہے لَعَنَّ تَحَلُّ لَوَقَعَ بِعَفْعَالِ الْعُمْرَةِ اس لئے کیونکہ حلال ہونا عمرے کے افعال کے ذریعے ہوا ہے فَتَعَنَتْ فِي حَقِ فَائِتِ الْحَجِّ بِمَنزِلَةِ دَمِ فِي حَقِ الْمُحْصَرِ تو یہ جو ہے حج کو فوت کر دینے والے شخص کے حق میں اسی طرح ہوا جیسے محصر کے حق میں دم تھا جیسے محصر کے حق میں دم تھا حج کے فوت کر دینے والے کے حق میں یہ عمرہ ہے یہ افعالِ عمرہ ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی اور وہ دم کیا ہے وہ اسی عمرے کا بدل ہے اسی عمرے کا بدل ہے یہ مانا لِعَنَّ تَحَلُّ لَوَقَعَ بِعَفْعَالِ الْعُمْرَةِ اس لئے کیونکہ حلال ہونا جو ہے عمرے کے افعال کے ذریعے واقع ہوا ہے فَقَانَتْ فِي حَقِ فَائِتِ الْحَجِّ بِمَنزِلَةِ الدَمِ فِي حَقِ الْمُحْصَرِ تو یہ عمرے کے افعال جو ہیں یہ حج کو فوت کر دینے والے شخص کے حق میں اسی طرح ہے جیسے محصر کے حق میں وہ خون ہے وہ دم ہے اسی کے درجے میں ہے فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا لہٰذا ان دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا اسی لئے کہا جب یہ عمرے کے افعال ادا کر کے حلال ہو گیا تو اب اس پر دم واجب نہیں اور دم اس پر آتا تھا جو یہ عمرے کے افعال نہیں کر سکتا تھا جیسے وہ محصر تھا بھئی وَلْعُمْرَةُ لَا تَفُوتُو اور عمرہ جو ہے وہ تو فوت نہیں ہوتا کیونکہ اس کا تو کوئی وقت متعین نہیں اور یہ جائز ہے سارے سال میں سوائے پانچ دنوں کے مقروح ہے ان کے اندر اس عمرے کا کرنا اور وہ پانچ دن یہ والے ہیں یوم عرفہ ہے یعنی نوز الحجہ ویوم النحر اور یوم النحر ہے یعنی دسویں زلحجہ اور ایام تشریق ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ یہ پانچ دن ہیں ان میں عمرہ مقروح ہے دلیل کیا کہتے ہیں لما رویہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہا کانت تکرہ العمرت فی ہاتھی الایام الخمستی کہ وہ جو ہیں عمرہ کو مقروح کہتی تھیں ناق پسند کرتی تھیں فی ہاتھی الایام الخمست انہ پانچ دنوں میں ولئنہ ہاتھی ایام الحج فکانت متعین تلہو اور نید اس لئے کیونکہ یہ حج کے دن ہیں تو یہ دن جو ہیں حج کے لئے متعین ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ انہو لا تکرہو فی یوم عرفت قبل الزوال اور ایام ابی یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عمرہ جو ہے وہ مقروح نہیں ہے یوم عرفت والے دن زوال سے پہلے زوال سے پہلے تک مقروح نہیں لیانا دخول وقت رکن الحج بعد الزوال لا قبلہو اس لئے کیونکہ رکن حج جو ہے جو حج کا رکن ہے انہیں وقوف عرفت اس کا وقت داخل ہوتا ہے زوال کے بعد لا قبلہو نہ کہ اسے پہلے وَالْأَظْهَرُ مِنَ الْمَذْحَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ اور زیادہ ظاہر مذہب میں سے یعنی ہمارے مذہب میں سے وہ ہے ذکرنا جس کو ہم نے ذکر کر دیا کہ یوم عرفہ میں مطلقاً عمرہ مقروح ہے چاہے زوال کے بعد ہو چاہے پہلے ہو مگر اس کے باوجود اگر اس عمرے کو کوئی شخص عدا کر دیتا ہے ان دنوں کے اندر صحہ تو صحیح ہے وَيَبْقَى مُحْرِمًا بِهَا فِيهَا اور وہ باقی رہے گا محرم بالعمرہ ہو کر فِيهَا ان دنوں میں لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِغَيْرِهَا اس لیے کیونکہ جو کراہت تھی وہ اس عمرے کے علاوہ کی وجہ سے تھی عمرے کی اپنی ذات میں کوئی کراہت نہیں بلکہ کراہت اس کے علاوہ کی وجہ سے تھی وَهُوَ تَعْزِيمُ عَمْرِ الْحَجِّ وَتَخْلِيصُ وَقْتِهِ لَهُ اور وہ حج کے معاملے کی تعظیم ہے اور اس وقت کو حج کے لیے خالص کرنا ہے اس کی وجہ سے کراہت تھی فَيَسِخُ شُرُوعُ تو لہذا اس عمرے کو شروع کرنا اس آدمی کے لیے صحیح ہوا وَالْعُمْرَةُ سُنَّتٌ اور عمرہ جو ہے یہ سنت ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمُ اللَّهِ فَرِيزَتٌ امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں عمرہ فرض ہے وہ دلیل دیتے ہیں لِقَاُ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَوَجَ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا عمرہ فریزت ان کا فریزت الحج کہ عمرہ بھی فرض ہے جیسے کہ حج فرض ہے یہ امام شافر امام اللہ کی دلیل وَالْعَنَا اور ہماری دلیل قَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے آپ نے فرمایا الحج فریزت وَالْعُمْرَةُ تَتَوُعُن کہ حج فرض ہے اور عمرہ نفل ہے ہماری دلیل یہ حدیث ہے وَالْعَنَّهَا غَيْرُ مُوَقْتَتِمْ بِوَقْتٍ وَتَتَعَدَّى بِنِيَّتِ غَيْرِهَا كَمَا فِي فَائِتِ الْحَجِّ وَحَادِهِ أَمَارَةُ النَّفْلِيَتِ ہم کہتے ہیں ایک تو یہ حدیث ہماری دلیل اور نیس ہم کہتے ہیں کہ عمرہ کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں اس کا کوئی وقت متعین نہیں جب چاہے کوئی شخص عمرہ کر سکتا ہے اور نیس یہ غیر عمرے کی نیت سے بھی عمرہ عدا ہو جائے گا جیسے ابھی آپ نے پڑھا ایک شخص کا حج فوت ہو گیا تو وہ کس طرح حلال ہوگا عمرہ کر کے حالانکہ دیکھو اس آدمی جو احرام باندھا تھا وہ تو کس کی نیت سے باندھا تھا حج کی نیت سے پھر بھی اس احرام کے عمرہ کیا تو عمرہ عدا ہو گیا تو دیکھو یہ عمرے کیلئے کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے جب چاہے کر سکتے ہیں اور یہ غیر عمرہ کی نیت سے بھی عدا عمرے کے بغیر کسی اور جس کی نیت سے پھر بھی عمرہ عدا ہو جاتا ہے اور یہ علامت ہے اس کے نفل ہونے یہ علامت ہے اس کے نفل ہونے کی کیونکہ فرض میں تو تعین نیت ضروری ہوتی ہے اور فرض کے لئے تو وقت متعین ہوتا ہے سورہ سمجھ تو کم از کم تعین نیت تو ہر جگہ آئے گی بھئی بھی اس کے اندر نہیں ہے معلوم ہوا یہ نفل ہے بھئی اس لئے کیونکہ عمرہ جو ہے وہ وقت مقید نہیں ہے اور یہ غیر عمرہ کی نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے جیسے کہ حج کو فرض کر دینے والے شخص میں ہے اور یہ نفل ہونے کی نشانی ہے اب جواب دے رہے ہیں امام شافی رحملہ کی حدیث کا امام شافی رحملہ نے حدیث ذکر کی تھی کہ عمرہ بھی فرض ہے جیسے حاج فرض ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ ترجمہ نہیں یہ معنی نہیں اس کا بلکہ معنی یہ ہے فرض کے معنی مقرر ہونے کے تو ہم کہتے ہیں عمرہ مقرر ہے یعنی اس کے افعال مقرر ہیں جیسے کہ حج کے افعال مقرر ہیں حج کے جیسے افعال ہیں اس میں وقوف عرفات ہے اور وقوف مزدلف ہے وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں جیسے حج کے افعال مقرر ہیں اسی طرح عمرے کے افعال بھی مقرر ہیں معنی سمجھ میں آگیا وَتَعویلُ مَارَوَا وَتَعویلُ اس حدیث کی جس کو روایت کیا امام شافی رحماللہ نے اس کی تعویل یہ ہے کہ مقدر ہے اعمال کے ساتھ یعنی اس کے اعمال مقرر ہیں متعین ہیں کل حج جیسے کہ حج کے اعمال متعین ہیں اور مقرر ہیں یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں اعتراض کا جواب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تعویل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو حالانکہ حدیث تو واضح تھی عمر فرض ہے یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا آپ نے تعویل کر کے کیا کہا کہ عمر کے افعال مقرر ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حدیث میں تعارض آ رہا ہے ہماری حدیث سے کیا پتا چلا کہ عمر نفل ہے اور نصوص میں تعارض آئے گا اور فرضیت تو ثابت ہو نہیں سکتی کیونکہ فرض کے لئے قطعی دلیل چاہیے اور یہاں پر حدیث میں تعارض آیا فرضیت تو ثابت ہو نہیں سکتی لہذا اس حدیث میں بھی تعویل کر کہ ہم نے اس حدیث کے مطابق اس کو کر لیا اب تعارض ختم کر دیا سورة سمجھ میں آگئے اس لئے کیونکہ فرض ہونا ثابت نہیں ہو سکتا سات تعارض کے پائے جانے کے فی آثار احادیث میں اور عمرہ جو ہے یہ تواف اور سعی ہے تواف اور سعی ہی ہے وقل ذکرنا فی باب تمت تعی اور تحقیق ہم اس کو باب تمتع میں ذکر کر چکے ہیں واللہ عالم بالصواب اور اللہ ہی درست بات کو خوب جاننے والے ہیں چلئے بس بھئے ہدا ہوا المرام واللہ عالم بالصواب